بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر گھر پر بیسن اور لال مرش ہے تو ابلتے ہوئے دودھ میں بیسن اور لال مرش ڈالیں اور مزیدہ ڈیش تیار کریں یہ کیسی ریسپی ہے جسے کھا کر سب پلیٹے چاڑتے رہ جائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا لازمی ہے سب سے پہلے سٹیپ میں ہم ایک کٹوری دودھ لے لیں گے اور اس کو ابلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو ایک کٹوری پانی ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے اس کے بعد ایک کٹوری جو ہے وہ دہیں ڈال کے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جیسی اچھے طریقے سے مکس ہوگا اور دودھ پھٹ جائے گا تو ایک پیاز لے لیں گے جس کو قدو کش کر لیا تھا اور اس کا اضافی پانی میں نے پھینک دیا تھا اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد باری آتی ہے اس میں تھوڑی سی گرین چیلیز جانے کی دو سے تین ادر جس کو میں نے باری چوب کر لیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے جو وہ مکس کر لینا ہے فلیم کم کر دینا ہے اور دھیر سارا جو ہے وہ دھنیاں ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے چونکہ فلیم میں نے بہت زیادہ کم رکھا ہوا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون سے کم حلدی اور ہاف ٹی سپون دردری مرچ ہے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور چونکہ فلیم یہاں پر بہت زیادہ کم ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے ملانے کے بعد اس کے بعد باری آتی ہے اس میں ڈالنے کی بیسن ہے تقریباً آپ نے لینا ہے دو کٹوری بیسن لینا ہے جس کٹوری سے آپ نے دہی اور دود لیا تھا اسی کٹوری سے آپ نے ناپ کر بیسن لینا ہے اب بیسن لینے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جس طریقے سے میں مکس کر رہی ہوں اور اگر آپ کو ہینڈل کرنا کافی زیادہ مشکل لگ رہا ہے تو اس ٹیش پر اپنی فلیم کو بند کر دینا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے میں نے یہ کوشش کرنی تھی کہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں تو اس کا سلوشن یہ نکالا کہ جو آلو والا میشر ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا چونکہ تمام میٹیریل اچھے طریقے سے جو ہے وہ گرم ہے تو آرام سے جو ہے اس میں کوئی گھٹلی بننے کا چانس ہی نہیں ہوتا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یعنی کہ ملا لیں گے اس کے بعد اگر بیٹر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا سوفٹ ہے تو ایک کٹوری آپ نے جو ہے وہ بیسن ڈال دینا ہے یعنی کہ اضافی آپ نے بیسن ڈال دینا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس بیسن کس کوالٹی کا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کی ڈو تیار کر لینی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اس کو اچھے طریقے سے گون لوگے تو اس میں شاپر میں ڈال کر کسی گرم جگہ پر رکھ دی جگہ تقریباً چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈو آپ کی تیار ہو جائے گی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر لینا اور دیکھ لینا کہ ڈو جو ہے وہ سوٹ یعنی کہ ہارڈ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے بعد باریہ ہاتھی ہے اس کے اوپر ڈالنے کی تھوڑی سی چکن ہے یعنی کہ ایک بریس سائز کا چکن لے لیا تھا اور اس کو بھی میں نے ہاف کر لیا تھا اور اس کو باریک باریک ریشے دار کر دیا تھا نمک کے ساتھ اوبالا تھا اب کیا کرنا ہے اس کو اوبالنے کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے اس کو میکس کر لینا ہاتھوں کی مدد سے چونکہ بہت پہلے ہی آپ نے فلیم بند کر لیا تھا تو یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ گرم نہیں ہوں گا اچھے طریقے سے چکن جو ہے جیسے ہی بیسن کے اندر مل جائے گی تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دینا کیونکہ یہ ہاتھوں پچھے بکنا شروع جاتا ہے پانی لگا سکتے ہیں مگر تیل لگانا زیادہ بہتر ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارا تیار ہو چکا ہوا میٹیریل ہے آپ نے ایک ٹیٹھ میں رکھ دینا ہے اور آرام سے جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تیار کر لینی ہے یعنی کہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ ایکول سائز کی ہونی چاہیئیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں میں لینا ہے اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے ایک رف گولی سے آپ نے برانی نہیں آپ نے یہ نہیں کہ بہت زیادہ ٹائم اس کے اوپر ویسٹ کریں چھوٹی چھوٹی سی آپ نے اس کی ایوریج قسم کی جو وہ گولیاں تیار کر لینی ہے تقریباً بارہ سے تیرہ عدد جو ہے یہ جو راؤنڈ ڈاؤن جو ہیں بالز وہ تیار ہو جائیں گے یہ بہت زیادہ آسان ریسپی ہے آگے جا کے میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گی کہ یہ ریسپی کون سی ہے اور اس کا نام کیا ہے یہ خود کی کریشن ہے میری اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے وہ بالز تیار کرتے چلے جانا ہے جس طریقے سے میں ہاتھوں کے پر جو ہے وہ تھوڑا سا تیل لگا لیجئے گا پانی بھی لگا سکتے مگر پانی لگانے کے بعد یہ مزید چپکنا شروع جائے گا آپ کے ہاتھوں کو تو تیل لگانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ نے ساری کی ساری جو ہے وہ گولیاں تیار کر کے رکھ لینی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کی پان تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایسا ہے کہ آپ نے پہلے دو تیار کر لیے بالز سیار کر لیے پھر ٹائم ملا تو پھر آپ کر سکتے ہیں مگر یاد رکھے گا یا تو پھر اگر آپ نے بالز بنانی ہے تو اس کے اوبارے کوئی گیلہ کپڑا رکھ دیجئے گا اور میں اگر یاد رکھے گا کہ کسی جو ہے وہ گرم جگہ پر رکھے گا اگر آپ نے اس کو تھنڈی جگہ پر رکھیں گے تو بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا اور آگے جگہ جو ہم پروسس کرنے والے ہیں اس میں اس کو ہنڈیا کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا تو فائنلی ہمارے پاس کافی حد تک یہ تمام کی تمام گولیاں وہ میں نے تیار کر لیے ہیں اور تیار کرنے کے بعد میں نے اس کو سائٹ پر رکھ لینا اب یہ دیکھ سکتے ہو کتنا سافٹ اور سیٹسفائنگ پروسس ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے ایک کٹوری کے اندر آپ نے سب سے پہلے ایک پلاسٹک بچھانا ہے اس میں تیل ڈالنا ہے اور دوسری کٹوری کے اوپر بھی پلاسٹک لگانا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پلاسٹک لگانے سے ہوتا ہے کہ جب میں ایک کٹوری کو اس کے اوپر رکھ کے پریس کروں گی تو اگر میں نے اس پر پلاسٹک نہ لگایا ہوتا تو یہ ایک دم بیسن اس کے ساتھ چپک جانا تھا تو جو ہمیں ڈیزائرابل شیپ چاہیے وہ نہیں ہوگی جیسے ہی میں کٹوری پریس کروں گی تو سب سے پہلے میں نے شوپر کو کھول لینا ہے اور اس کے بعد بیچ میں سے کٹوری نکال لینا ہے اور بعد میں میں نے اس کے اوپر سے شوپر ہٹا لینا ہے بیچ میں میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ ہرہ پیاز ڈالا اور چیز ڈال دی ٹھیک ہے یہ میرے پاس موزے ریلا چیز تھی اور آپ نے بلکل سیم اسی طریقے سے جو ہے اس کو گول جو ہے وہ گھوماتے چلے جانا ہے میں نے ایک اور طریقے سے بھی ٹرائے کے تو آپ کے پاس کیا ہے یہ آرام سے جو ہے یہ تیار ہو جائیں پھر اس کے بعد اپنی ہلکا سا پریس کر لینا ہے پریس کرنے کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بیچ میں سے جب ہم اس کو آگے پروسس میں لے کے جائیں گے تو یہ کچھا نہ رہا ہے یہ اصل میں میرے پاس آپ ہمیشہ یہ کھاتے ہیں کہ چکن شامیاں کھاتے ہیں تو یہ اصل میں آپ کے پاس بیسن اور چکن کی جو ہے چھوٹی منی شامیاں جس کے اندر میں نے تھوڑی سی چیز کا جو ہے وہ ایکسٹر ٹچ دے لیا تھا یقین کریں بہت زیادہ ٹیسٹی تھی اور آپ نے بنا کر اس کو رکھ لینا ہے ٹھیکے جی اب باری آتی ہے کہ جب آپ اس کو بنا لوگے تو باری آتی فرائے کرنے کی میڈیم آنچ کے اوپر آپ نے ہے ان تمام کو جو ہے سب سے بہلے فرائے کرنا ہے آپ نے جیسی آپ اس کو اس میں ڈالیں گے تو آپ اگر ایک دم آپ نے فلیم دیس کیا تو ایک دم جو وہ تھوڑا سا جو ہے سرفیس تو پک جائے گی مگر اندر سے جو ہے وہ بیسن کچھا رہا جائے گا تو میں نے کہا کیا اس کو ڈیپ فرائے کر لیا اچھے طریقے سے جیسے ہی ایک سائیڈ ہوگی اس کے بعد میں نے سائیڈ ٹرم پلٹنا شروع کر دیا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ کار ہیں باقی ریسپی سے ہے ہم ہمیشہ جو ہے وہ چینی کی دال کے شامی کباب کھاتے ہیں کبھی آپ بیسن اور چکن کی ریسپی بھی بنا ہے اصل میں یہ ریسپی میں نے یعنی یہ جو ڈیش ہے میں نے ایک ایگزیبیشن میں گئی تھی وہاں میں نے کھائی اصل میں انہوں نے اس کے جو ہے وہ چکن کی جو لیگز ہوتی ہیں اس میں یہ بنائی تھی وہاں با مجھے اس کا سب سے بڑا فالٹ یہ نظر آیا کہ جو اس سٹیج پہ انہوں نے کافی زیادہ موٹا بنا لیا تھا مگر اس میں جو بیسن کافی حد تک کچھا تھا اور اس میں عجیب سی سمیل سے کھمکار سی آ لی تھی مگر جو اوورال دیکھا جائے تو بہتر تھا مگر یہ جو طریقہ کار میں نے جس طریقہ سے میں نے بنایا ہے یہ میری اپنی کریشن ہے تو آپ بالکل سیم اسی طریقہ سے بنائیے گا آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس میں چیز ڈالنے کا اتنا زیادہ مزہ آیا ہے کہ جب میں نے گھر والوں کے سامنے پریزنٹ کیا تو سب سے پہلے گھر والوں نے کھولا اور اس میں چیک کیا کہ اس میں کیا کیا ہے چکن اور بیسن یعنی کہ لوگ اور سمجھتے کہ بیسن کے اندر چکن اور پھر چیز ڈالی ہوئے یقین کرے یقین کرے بہت ہی مزہ دار سی ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو اتنی ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی پسند آئی ہوگی ہے یہ دیکھیں فرائی ہونے کے بعد اس کی شیپ یہ ہے اس کا جو کلر کتنا مزہ دار ہے اوپر سے اس کے اندر سے جب آپ کو دیکھیں گے اس کی جو فیلنگ ہے وہ تو کمال کی ہے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ آپ کے پاس یہ چکن چنی کی دال اور چکن کے کباب ہے یا بیسن چکن کے کباب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر سے جو فیلنگ ہے نا چیز کی تو اوہ 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 کمال کی نکل رہی ہے مزہ دار قسم کی ریسپی ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اسی طرح اور بھی بہت مزہ دار ریسپیز میرے چانل پہ ہیں میرے چانل کو وزٹ ضرور کیجئے گا اور وہاں پر جا کے ضرور دیکھئے گا اور ان کو تیار بھی ضرور کیجئے گا کومن باکس میں ضرور بتائیے گا میں اپنے ایکسر ویڈیوز کو لوگوں کی چانل پہ دیکھتی ہوں اور وہ اس کو فالو اپ کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ تمام حضرات جو ویڈیوز کو بہت دھیانتے دیکھتے ہیں ان سب کے لئے بہت بہت شکریہ نیکس ویڈیو کے لئے لا حافظ